اسلام علیکم پیارے بچو آج ہم جماعت دوم کی اردو کی کتاب میں سے دوسرا سبق پڑھ رہی ہیں نا سب سے پہلے ہم اس کے تلفظ سیکھتے ہیں جو اس میں آپ کو لفظ بتائے گئی ہیں جیسے کہ اصول کا مطلب ہوتا ہے طریقے ہدایت راستہ دکھانا عمل کام عش آسمانوں سے اوپر وہ جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کا تحت ہے اب ہم نات پڑھتے ہیں دلوں کے سہارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دلوں کے لئے سہارہ ہیں یعنی امید ہیں قوت دیتے ہیں ہمیں ان کا ذکر ہمیں اپنی جان سے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی وہ ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں وہ اللہ کے آخری ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں یعنی کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا سکھائے ہمیں زندگی کے اصول اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کتاب بھیجی تھی اس کو ہمیں سکھایا کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے وہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کی طریقے بتائے ہدایت کا رستہ دکھایا ہمیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ سیدھا رستہ کونسا ہے برے رستے سے بچایا ہمیں اور ہمیں برے کاموں سے بچایا ہمارے لئے لائے رب کی کتاب رب کی کتاب یعنی ہمارے لئے لائے قرآن مجید عمل کے لئے جو ہے سب کی کتاب یعنی جس پہ ہم جس سے ہم دیکھ کے پڑھ کے پھر ہم اس پہ عمل کرتے ہیں ہوئے عرش پر رب سے وہ ہم کلام اللہ تعالیٰ سے عرش پر انہوں نے بات کی تھی ہزاروں درود ان پہ لاکھوں سلام خدا سے ہماری یہی ہے دعا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے پہ سب کو چڑا آخر میں شاید جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلا اور یہ نات دیکھی ہے ہواجہ آبت نظامی نے اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم نے کیا سیکھا اس میں ہم نے سیکھا آپ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں آپ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت کا رستہ دکھایا چلے اب ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہم سے کون سے سوال پوچھیں گے ہیں جان سے پیارا کس ہستی کو کہا گیا ہے جان سے پیارا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا ہے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس سے ہم کلا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عرش پر ہم کلام ہوئے یعنی آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرش پر باتے کی اب ہم اس کی مشک کر لیتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر جو نئے الفاظ آپ سیکھ رہے ہیں اس کے معنی دیکھ لیتے ہیں بیوے الفاظ کے معنی سمجھیں اصول طریقے ہم کلام ہونا آپس میں بات کرنا یعنی اس ناب میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے یعنی اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپس میں پات کر رہے تھے ہدایت رہنمائی راستہ دکھانا عرش آسمانوں سے اوپر وہ جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کا تخت ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے دیئے ہوئے الفاظ کی مدد سے حال جگہ پور کریں یہاں پہ ہمیں الفاظ دیئے گئے ہیں درود جان رستہ روٹ ہمیں اپنی دیر سے ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنی جان سے ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی ہدایت کا دیر دکھایا انہوں نے ہدایت کا رستہ دکھایا انہوں نے ہمارے لئے لائے ڈیش کی کتاب ہمارے لئے لائے رب کی کتاب یہاں پہ آئے گا رب دال ہزاروں ڈیش ان پہ لاکھوں سلام ہزاروں درود ان پہ لاکھوں سلام دیئے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں اب ہم نے دیئے ہوئے سوالوں کے جواب لکھنی ہیں جیسے کہ پہلا سوال ہے کس ہستی کو دلوں کا سہارا کہا گیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلوں کا سہارا کہا گیا ہے آپ خاتم النبی جیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لئے کونسی کتاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لئے قرآن مجید لائے ہیں اس نظم کو نات کیوں کہا گیا ہے جس نظم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ بیان کی جائے اس نظم کو نات کہتے ہیں اب آئیں مل کر کریں بات دیوی تصویر پر گوھر کریں اور بتائیں کہ اس میں کیا دکھایا گیا ہے یہاں پہ آپ کو یہ تصویر دکھائی گئی ہے یہاں پہ ایک بچہ ہے اس کے ساتھ ایک بچھی چھوٹی سی ہے دونوں نے بستے پہنے ہوئے ہیں یہاں پہ کچھ کتابیں گری ہوئی ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بچے کا بستہ کھلا ہوا ہے اور اس سے کتابیں نیچے گر گئی ہیں تو آپ مجھے بتائیں اگر آپ اس بچے کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے ہیں آپ نے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے مجھے یہ سوال کا جواب دینا ہے ظاہر ہے کہ آپ اس بچے کی جگہ ہوتے تو آپ اپنا بستہ جو ہے وہ کام کرنے کے بعد بند کر دیتے تاکہ آپ کی کتابیں نیچے نہ گریں ٹھیک ہے نا تو چلی اب آگے ہم مجھ کرتے ہیں آگے ہیں لفظوں کا پھیل یعنی آپ کو حروف دیئے گئے ہیں حروف کی آوازیں سنیں انہیں ملا کر لفظ بنائیں اور سامنے یہاں پہ جگہ دی گئی ہیں یہاں پہ آپ نے ان الفاظ کو لکھنا ہے جیسے کہ پہلا لفظ ہے مین، فے، ما، فے بے حب، محب، بے تے بد، محبت پہلا لفظ ہے محبت دوسرا لفظ، دیکھیں مین پیش کے محبت مختر، مختر اس LOW دوسرا لفظ ہے مختر پہ محمد اسلام علیchem jahым صرح و اصول جب ایک طرف کی ہے اگلا لفظ ہے رحمت اس قابلہ سوال ہے قائط سیکھیں تصویر اور ان کے نیچے دیئے گی الفاظ ایک دوسرے کے مترات ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ صبح ہے اور یہاں پہ شام تو اس صبح اور شام ایک دوسرے کے متضاد ہیں یعنی ایک دوسرے کے الٹ ہیں مسال کے مطابق درست جواب پر درست کا نشان لگائیے اوپر کا متضاد ہے اوپر کے متضاد کیا ہوتا ہے سامنے نیچے برابر چھوٹا نیچے اوپر کا متضاد ہوتا ہے نیچے سرما کا متضاد ہے سرما کہتے ہیں سردی کے موسم کو اور یہ ہے بہار، ہزان، گرمہ، برسار اور اس کا متضاد ہوگا گرمہ اچھا کا متضاد ہے برا، بھلا، خوب، نیک بھلا، خوب، نیک اچھا ہی کو کہتے ہیں اس لئے اس کا متضاد ہے برا آگے ہے فائدہ فائدہ ہوتا ہے جو چیز ہمارے لئے اچھی ہوتی ہے اور اس کا اُلٹ جو چیز ہمارے لئے اچھی نہیں ہوتی اس کا اُلٹ ہے نقصان نقصان اس کا اُلٹ ہے یعنی متضاد ہے آگے ہمیں نا دی گئی ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں دیوی تظم پڑھ کے سوالوں کے زبانی جوابیں پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہم کو اپنی جان سے پیارے وہ آئے تو ہوا صویرہ دورت ہوا دنیا کا اندھیرہ میرے آقا میرے مولا سب دکھیوں کے دل کا سہارہ ان کا سیدھا روشن رستہ جو بھولے گا وہ بھٹکے گا ان کی راہ پہ چلنے والا ہم سب کی آنکھوں کا تارہ یعنی جو ان کے راستے پر چلے گا وہ ہم سب کی آنکھوں کا تارہ ہوگا یعنی ہم سب اسی کو پسند کرتے ہیں جو پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلے گا ہمیں کون اپنی جان سے پیارا ہے ہم کو اپنی جان سے پیارے 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 نبی ہمارے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جان سے پیارے ہیں دوسرا سوال ہے اس نظر میں آقا کسے کہا گیا ہے اس نظر میں آقا میری آقا میرے مولا اس نظر میں آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا ہے ہماری آنکھوں کا تارہ کون لوگ ہیں ان کی راہ پر چلنے والا ہم سب کی آنکھوں کا تارہ وہ لوگ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ پر چلتے ہیں وہ ہماری آنکھوں کا تارہ ہیں یعنی کہ جو ان کے بتائے ہوئے رستے پر چلتے ہیں ٹھیک ہے اب آگے ہم نے اگلا سوال ہے کچھ نیا لکھیں دیے ہوئے اشاروں کی مدد سے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآصہابہ وسلم کے مطلق پانچ جملے لکھیں یہاں پہ آپ کو کچھ اشارے دیئے گئے ہیں جیسے والد کا نام والدہ کا نام پیدائش کا شہر نیکی کی طرف بلانا آسمانی کتاب لانا ہم نے سب سے پہلے کیا ہم اس کو لکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے شہر مکہ میں پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے اور والدہ کا نام حضرت آمنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے لیے آسمانی کتاب قرآن مجید لائے اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا یا لوگوں کو نیکی کی تعلیم دی پیارے بچوں آج کا سبق بس اتنا ہی آج ہم نے پڑی ہے نات اور اس کے مشکل الفاظ آپ اپنی کاپی پر لکھ کر اس کی دہرائے کریں اور اس کے سوالات کے جوابات زبانی یاد کریں سبق اچھا لگے تو اس کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں بیسک ایجوکیشن ہے چینل کا نام جس کو آپ نے سبسکرائب دینا ہے اپنا بہت سا حیال رکھیں اللہ حافظ